پاگل خانے کا جب دروازہ ٹوٹا تو قیدی نکل نکل کر بھاگنے لگے پاگل خانے سے بھاگے ایک پاگل نے گھوشنا کر دی کہ وہ امریکہ کا راشپتی ہے دوسرے نے گھوشنا کر دی کہ وہ سوویت سنگھ کا راشپتی ہے تب تو پاگلوں میں راشپتی بننے کی ہوڑ لگ گئی ہر پاگل نے ایک ایک دیش شن لیا اور اپنے آپ کو وہاں کا راشپتی گھوشت کرنے لگے پر کسی پاگل نے اپنے آپ کو بھارت کا راشپتی گھوشت نہیں کیا کہانی یہ کسی رچنا کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو آج سے یا اپنے آپ سے یا اپنے پرشت لوگوں سے یا سمسیوں سے جوڑ لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کے بارے میں ہے یہ تو اس کے بارے میں ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کہانی یا کوئی رچنا کسی کے بارے میں نہیں ہوتی اور سب کے بارے میں ہوتی ہے تو یہ کہانیاں جو میں سنانے جا رہا ہوں پاگل کھانا پرسنگ کافی پرانی کہانیاں ہیں تو اس کو کم سے کم یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا سمبند کوئی آج سے ہے آج سے کوئی سمبند اس کا نہیں ہے اور جیسا میں نے کہا ہو بھی سکتا ہے تو پاگل کھانا پرسنگ پاگل کھانا پرسنگ دو جب پاگل کھانے کا دروازہ ٹوٹا تو ایک پاگل آپے سے باہر ہو گیا وہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے ایک پرانے زنگ لگے بلیٹ سے اپنی ناک کٹ ڈالی اور اسے پاگل کھانے کے دروازے پر چپکا دیا اور سوے میں راشتی انگان گاتا ہوا باہر نکل گیا پسنگ تین ایک پاگل نے جب دیکھا کہ پاگل کھانے کا دروازہ ٹوٹ گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی حالت بگڑ گئی پوچھنے پر کہ وہ اتنا کیوں رو رہا ہے بولا اس دیش میں آدمیوں کے رہنے لائق ایک ہی تو جگہ تھی وہ بھی برباد ہو گئی چار پاگل کھانے کے دروازہ ٹوٹا تو ایک پاگل نے زور سے جائہند کا نعرہ لگایا دوسرے پاگل نے اس سے کہا مورک یہ جائہند کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے پہلے پاگل نے کہا یہی نعرہ لگانے پر مجھے پاگل کھانے میں بند کیا گیا تھا پانچ پاگل کھانے کے دروازہ کیسے ٹوٹا یہ جاننے کیلئے سرکار نے ایک اوکاش پرابت جج کی ون مین انکواری کیمیٹی بنا دی اوکاش پرابت جج نے چھان بین کھوج بین دور بین آدھی کے بعد سرکار کو ریپورٹ داخل کر دی پر ہوا یہ کہ اس ریپورٹ کو کوئی پڑھتا نہ تھا ایسا بھی نہیں تھا کہ ریپورٹ کوئی لمبی چوڑی تھی کیول ایک لائن کی ریپورٹ تھی پر اسے جو پڑھتا تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا پاگل کھانا پرسنگ چھے نودھی دل کے نیتاؤں کو جب یہ پتا چلا کہ پاگل کھانے کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے اور پاگل نکل نکل کر غیر پاگلوں میں گھل مل گئے ہیں تو وہ بہت اتیجت ہوئے اور اتیجنا کے انتیم چھڑوں میں جیسا وہ کیا کرتے تھے ویسے ہی کیا یعنی ایک بیان جاری کر دیا پر دھوکے سے پرانے بیان کی کاپی جاری ہو گئی جس میں بے روزگاری مہنگائی اور قانون ویوسطہ پر چنتہ پرگٹ کی گئی تھی پاگلوں کے سنبند میں ایک شبد نہ تھا سانسد کے ورشہ کالی ندھیویشن میں اس درگھٹنا پر بولنے کا سمجھ مانگا گیا ستہ دھاری دل والے اس کا ویرودھ کرنے لگے اس پر ویرودھی دل کے ایک سانسد نے اپنا نیا جوتا شاسک دل کے سانسد پر کھیچ مارا شاسک دل کا سانسد جسے جوتا مارا گیا کہا جاتا ہے سانسد ہونے سے پہلے جوتا چور تھا اس لیے اس نے ویرودھی دل کے سانسد دورہ مارا گیا جوتا اٹھا لیا اور للچائی نظروں سے دوسرے پیر کے جوتے کی طرف دیکھنے لگا اس بیچ سدن میں گالی گلو شروع ہو گئی دو سانسد جن میں ایک بھوت پور پہلوان اور دوسرا بھوت پور تذکر تھا ایک دوسرے پر دھبیا پچھار داؤں آزمانے لگے گالیاں پھولوں کی طرح جھڑنے لگیں ایک سانسد سمجھا یہ فلم کا سٹھ ہے وہ اچھل اچھل کر دوسرے سانسدوں کو مکے اور لاتیں مارنے لگا پترکاروں نے یہ درش دیکھا تو پریس کلب کی طرف نکل گئے انہیں معلوم تھا کہ ایسا سماچار اغواروں میں نہ چھپ سکے گا اسی بیچ سانسد میں ایک آدمی آیا اور چیخ کر بولا سانسدوں منتری منڈل کا بستار ہو گیا ہے تم سب کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں بھتے دگنے ہو گئے ہیں پینشن زیادہ ملے گی یہ سنتے ہی سب سانسد شانت ہو گئے سانسد میں یہ گھوشنا کرنے والا ایک پاگل ہی تھا موسیقی